موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کزین بائی آشی آج ہم آپ کے لئے سوجی اور ملائی کے لڈو بنانے جا رہے ہیں اسے آپ اپنی چولی پر بھی رکھ سکتے ہیں اور داکتوں میں بھی اس ڈیزرٹ سے سے یوز کیا جا سکتا ہے بہت ہی کم گھریلو سامان کے ساتھ ہی ہم اسے بنائیں گے اور بہت آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک کپ سوجی لی ہے ہاف کپ چینی ہے یہ کچھ ٹائی فروٹس ہیں کوکنٹ پاوڈر ہے کریم ہے گھی ہے الائچی پاوڈر ہے اور یہ پاوڈر ملک ہے چولے پر پین رکھا ہے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر گھی کا ایک ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے جمعاوہ گھی ہے یہ ایک ٹیبل سپون ملٹڈ نہیں میجر کرتے اب اس میں یہ ایک کپ سوجی کا ڈال دیں گے ہوں سوجی باریک والی لینی ہے زیادہ موٹی والی نہیں لینی اسے اب ہمیں بھوننا ہے آگ زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ اسے ہمیں زیادہ ڈال نہیں کرنا ہے آنچ ہلکی رکھنی ہے تاکہ سوجی کا کلر خراب نہ ہو کیونکہ ہمیں اس کا ہلوہ نہیں بنانا ہے لڑو بنانے ہیں آنچ تیز نہیں کرنی ہے اگر سوجی موٹی ہو آپ کے پاس تو اس سے تھوڑا سا بلینڈر میں چلا لیجئے ورنہ باریک سوجی ہی ہمیں اس میں یوز کرنی ہے یہ تقریباً پانچ منٹ میں نے اسے فرائی کیا ہے ہلکی آنچ پر اس میں سے اب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر لیکن دیکھیں چینج نہیں ہوا آگ ہلکی رکھیں گے اور گھی کم ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں اس کا کلر چینج اب اس میں کرنا بھی نہیں ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ڈائی فروٹس ہیں یہ تقریباً ہاف کپ لیے ہیں کچھ پیس لیے ہیں کچھ ثابت ہیں مدام پستے اور کاجو ہیں یہ میرے پاس یہ ڈال دیں گے ون فورت کپ جو ہے وہ ناریل کا جو چورا ہوتا ہے برادہ ووڑ لیا ہے اور یہ ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پاوڈر سوری دو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے پاوڈر ملک یہ بھی یہیں ڈال دیں گے اب ان سب کو بھی ہمیں اس کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے بھوننا ہے دو سے تین منٹ انہیں بھون لیں گے کیونکہ ناریل ہے تو ناریل بہت جلدی کلر پکڑ لیتا ہے آگ تیز نہیں کرنی آگا آہستہ ہی رکھئے گا رائے فروٹ پیس کے ساتھ ہی کرنچی ہو جائیں گے اس کے اندر ہی ہیٹ کی وجہ سے یہ دیکھیں اب ساری چیزیں اس میں اچھے سے بھون گئی ہیں اب ہمیں اس میں ڈالنی ہے چینی چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ چینی ڈال کر بھی چلاتے جائیں گے ہاتھ نہیں روکنا ہے آپ نے یہ دو سے تین منٹ چینی کے ساتھ بھی اس کو پکایا ہے چینی اس میں دیکھیں مکس ہو گئی ہے ہلکی ہلکی ملٹونی شروع ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں ملانی ہے کریم ہاف کپ ہم اس میں کریم میں لا رہے ہیں آپ کے پاس ملائی ہو گھر میں تو وہ بھی اس میں ڈالی جا سکتی ہے لیکن ملائی سب کے پاس ہوتی نہیں ہے اس لئے ہم اس میں یہ کریم مکس کریں گے پیم ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میزہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں یہ ٹی سپونڈ الائچی پاورڈ ڈال رہی ہوں اسے بھی مکس کر دیں گے کریم کو اگر آپ میزہ کریں تو یہ دو سو گرام کریم ہے ملائی اگر آپ گھر کی ڈالیں تو تھوڑی کم ڈالیے گا کیونکہ وہ تھوڑی لکوڈی ہوتی ہے لیکن یہ جو کریم ہوتی ہے یہ تھوڑی تھک ہوتی ہے اس لئے یہ تھوڑی سی زیادہ جاتی ہے اس میں اب اسے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ امیزہ اکٹھا ہونے لگے اور چینی بھی اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے آج ہلکی ہی رکھنی ہے آج بلکل تیز نہیں کرنی یہ دیکھیں اس طرح سے دو سے تین منٹ اسے اس طرح کر کے پریس کرتے ہوئے ہمیں پکانا ہے تاکہ کریم کا جو مویسچر ہے جو وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس طرح یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو مویسچر ہے لڈوں کا یہ بند کر تیار ہو گیا ہے چولہ بند کر دیں گے اس کا اور اسے آپ کو تھنڈا نہیں کرنا ہے صرف تھوڑا سا کر لیں کہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں لڈوں بھی ہمیں اس کے نیم گرم جو رہے گا تو اسی سے بنا لیں یہ نہیں یہ امیزے کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے پورا ٹھنڈا نہیں کیا ابھی یہ نیم گرم ہی ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا ایسے گھی لگائیں گے اب تھوڑا تھوڑا ایسے لیں گے آپ کے ریکوائیڈ سائز کا اور اس کے ہم اس طرح سے لڈوں بنائیں گے گول گول اور ایسے یہ دیکھیں اس طرح اور اسے ایسے ڈش میں رکھتے جائیں گے گرم ہی ہو تو بنا لیجئے ورنہ یہ پھر سیٹ ہو جائے گا تو اتنی اچھی طریقے سے جو شیپ ہے وہ اس کی نہیں آئے گی اسی طرح ہم یہ سارے ہی اس کے لڈوں بنائیں گے موسیقی سارے لڈوں بنا کر تیار کر لئے ہیں تھوڑا سا ککونٹ اور پسےوے پسے سے ان کو گانش کر دیا ہے ایک اگر میں آپ کو یہ دیکھیں دکھا سکوں توڑ کر تو اس طرح یہ دیکھیں کتنے نورم اور کتنے خوبصورت یہ لڈوں بن کر تیار ہوئے ہیں یہ ٹیسٹی بھی اتنے ہی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگی فیڈبیک ہمیں لازمی دیجئے گا موسیقی موسیقی